آپ کو بتا دیں ریلوے سٹیشن پر آگ لگنے کا معاملہ سامنے آئے الیکٹرک کنٹرول پینل روم میں آگ لگی تھی پلیٹفرم نمبر چار پر بنی کنٹرول پینل روم میں یہ آگ لگی تھی شورٹ ساکٹ سے آگ لگنے کی آشن کا جتائی جاری ریلوے کرمچاریوں نے آگ بجھا دی ہے دراصل کنسٹرکشن کمپنی نے عوید کنیکشن لیا ہوا تھا جانکاری یہ ملی ہے کہ عوید کنیکشن لیا ہوا تھا جہاں پر آگ لگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے سپاکنگ ہو رہی ہے اور چنگاریاں اٹھ رہی ہیں گوالیہ ریلوے سٹیشن کا یہ پورا معاملہ پلیٹفرم نمبر چار پر یہ درگھٹنا ہوئی ہے عوید طریقے سے کنیکشن یہاں پر لیا ہوا تھا ایسی جانکاری مل رہی ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ اس حادثے میں علاقی کوئی جنہانی یا کوئی اور نقصان نہیں ہوا ہے فیلال آپ کو بتا دیں کہ گوالیہ ریلوے سٹیشن کے پلیٹفرم نمبر چار پر یہ عوید طریقے سے جو کنیکشن لیا ہوا تھا وہاں پر شورٹ سرکٹ ہوا ہے اور شورٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے چونکہ ریلوے کرمچاریوں نے فیلال آگ پر کابو پا لیا ہے تو راحت کی بات یہ ہے کہ راحت ہے آگ بجھالی گئی ہے سوشیل ہمارے سیوگی اس وقت کمارے ساتھ موجود ہیں سوشیل کیا ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں کیسے یہ حادثہ ہو اور کیا کچھ ہے جانکاری اپنے پاس بلکہ دیکھیں گوالیہ ریلوے سٹیشن کو آدھونک روپ دینے کے لیے قریب ساڑھے چار سو کروڑ سے نئے ریلوے سٹیشن کا نرمان کار چل رہا ہے اور اسی نرمان کو جو پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی کر رہی ہے اسی کمپنی کے جو کاریندیو ٹھیکے دار تھے انہوں نے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر چار کی سائٹ سے ایک اوید طریقے سے کنیکشن لیا تھا وزری کا اور یہی وجہ کی ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر چار پر جو الیکٹرک کنٹرول پینل روم تھا اس میں آچانک آگ لگی اور آگ لگنے کے چلتے وہاں کی کیبلیں جل گئی لگ بھگ 20 سے 25 میرٹ تک یہاں ان کیبلوں میں تیج دھماکوں کے ساتھ آگ لگتی رہی حالکہ ریلوے کرمچاریوں نے سجکتہ کا پریچھے دیتے ہوئے تتکال موقع پر پہنچ کر کاروائی کی اور فائر فائٹر کی ذریعے سے اس ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر چار کے الیکٹرک کنٹرول پینل روم کی آگ کو بجھایا لیکن اس میں مہتپونڈ کیبلیں جل گئی ہے اور ایک طرح سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اگر کوئی بڑی درگٹنا ہوتی تو لیکن بڑا حادثہ ٹل گیا ہے ریلوے کرمچاریوں کی سجکتہ کی چلتے اب اس میں پرامبک تو پر جو جان کری آئی ہے وہ یہی ہے کہ شورٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے اور شورٹ سرکٹ کی وجہ یہاں جو کنسٹرکشن کمپنی کے لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے ابھی طریقے سے بجھلی کنیکشن لیا تھا کام کرنے کے لیے اور اسی کے چلتے لوڈ بڑھنے کے کاران یہاں یہ سپارکنگ ہوئی اور اس کے بعد یہ آگ لگی تو اب ریلوے اس ماملے کی جانچ کے ساتھ ہی اب جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کو بھی نوٹیس دینے کی کاروائی کرے گی ساتھ ہی اس ماملے کی وصرت جانچ ریپورٹ بھی ریلوے مکھیلے کو بھیج جائے گی گمبیر ماملہ ہے الیکٹرک کنٹرول پینل روم جو ہوتا ہے اس سے پوری الیکٹرک سرکٹ جو رہتی ہے اس پلیٹ فارم کی اس کا سنچالن ہوتا ہے اور اس سے اگر تھوڑا اور بڑا حادثہ ہوتا تو اس میں گمبیر پرینام ہو سکتے تھے بہت شکریہ آپ کا اس پورے ماملے پر جانکاری کے لیے لیکن آپ رہیے گا ہمارے ساتھ کچھ اور خبروں پر ڈیٹیلز آپ سے لیں گے اور بڑھتے ہیں آگے گوالیر میں لاپروہی پر بڑھ ایکشن لیا گیا دراصل CMHO نے کارروائی کی گرامین کشیتروں کے 52 CHO پر کارروائی کی گئی ہے سواسے سیواؤں میں لاپروہی پر یہ کارروائی کی گئی ہے لاپروہ 27 CHO کو نوٹس جاری کیا گیا 24 CHO کو دو دو دن کا ویتن کارٹنے کے نردیش دیے گئے ہیں ایک CHO کو سیواؤ سمپتی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے CMHO ڈاکٹر آرکے راجوریا نے اس کارروائی کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لاپروہی پر یہ ایکشن لیا گیا ہے لاپروہی کسی بھی روپ میں برداشت نہیں کی جائے گی ساپ سندیش یہاں دے دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں قریب 27 CHO پر گارج گری ہے اور سوشیل ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشیل 27 CHO پر ایکشن لیا گیا ہے یہاں پر بلکہ دیکھیں گوالیر میں ایک بڑا ایکشن ہوا ہے سواست ویبھاگ کی جو کارپرانالی ہے اس میں لاپروہی براتنے والے CHO جو کمیونٹی ہیلتھ آفیسر ہوتے ہیں جو گرامین علاقوں کے پراتمک سواستکیندر سہیت سواستکیندروں پر پدست رہتے ہیں ان باون CHO کے خلاب جو ہے گوالیر کے CMHO جو جلا مکہ چکستہ سواستدھیکاری ڈاکٹر آر کے راجوریا انہوں نے کاروائی کی ہے لگاتار جو کیندر سرکار کی سواستی یوجنا ہے تھی اس کے ساتھ ہی جو لوگوں کو گرامین علاقوں میں علاج اپلبد کرانا ہے اس میں شکایتیں انیمت تاکی مل رہی تھی لاپروائی کی مل رہی تھی یہی وجہ کہ اس میں جانچ کی گئی جانچ کے بعد جلے کے کل باون CHO کمیونٹی ہیلتھ آفیسر جو ہے ان کو ان پر بڑا ایکشن لیا گیا ہے ان میں ستہائیس جو CHO ہیں ان کو نوٹیز جاری کر جواب طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ چوبیس CHO جو ہے ان کی صاف لاپروائی سامنے آئے ان کا دو دو دن کا ویتن کاٹنے کے نردیش دیئے گئے اس کے ساتھ ہی ایک جو CHO ہے جو حتی گمبیر تاکی شرینی میں تھے لاپروائی میں ان کو سیوہ سماپتی کرنے کا نوٹیز دیا ہے اور اب نشطی طور پر CMHO کی جو یہ کاروائی ہے بڑی ایکشن ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں لاپروائی کرنے والے سواس سیوہوں میں لوگوں کو پریشان کرنے والے لوگوں کے لیے ساپ سندیش ہے کہ آنے والے سامنے میں اس طرح کی لاپروائی اگر دیکھنے کے ملتی ہے کہ اندر سرکار کی سواس ویوجنا یا پھر گرامین اس طرح پر علاج اپلبد کرانے میں تو اسی طرح کی سخت کاروائیاں کی جائے گی اور اس سے بھی سخت پرینام آنے والے سامنے میں دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں سواس ویبھاگ کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لیے سوشی اور رام للاکو مہا کالشور کی بھیٹ آج روانہ ہوگی دراصل پانچ لاکھ لڈو ایوڈیا بھیجے جانے ہیں اور اوجین سے پانچ لاکھ لڈووں کو لے کر جانے والے واہن بھوپال پہنچ چکے ہیں اور مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب یہاں سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے بھوپال کے پولچ ایکنک چوراہے سے واہن روانہ کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ایوڈیا میں بابا مہاکال کے یہ لڈو ارپیت کیے جائیں گے پانچ لاکھ لڈووں سے واہن کو بھر کر لے جائے جائے گا اور لڈووں کو لے جانے کے لیے جو واہن ہے وہ اوجین سے چل کر وہاں بھوپال میں پہنچ چکا ہے اور آج کیا کچھ کارکرم اس کا رہے گا کتنے بجے مکہ منتری جنڈی دکھانے کے لیے پہنچیں گے اور کیا کچھ ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز آگئے آپ تک پہنچائیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ پرسادی بھوگ بنایا گیا ہے پانچ لاکھ لڈووں کا جو کی بابا مہاکال کے نگری اوجین سے بھوپال پہنچ چکا ہے اور بھوپال سے اسے جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے ڈاکٹر مہنیادو مکہ منتری مدھر پردیش بات کریں گے واسو چورے ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے واسو بابا مہاکال کی نگری اوجین سے وہ واہن چل کر بھوپال پہنچ چکا ہے بھوپال میں کیا کچھ ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں کتنے بجے مکہ منتری جنڈی دکھائیں گے بلکل دیکھیں ارپرام للا کے دربار آیودیا میں بابا مہاکال کی نگری اوجین سے جو پرسد بھوک پرشاد ہے لڈووں کا وہ پہنچ رہا ہے اور ایک نہیں بلکہ پانچ پانچ جو لڈو رت ہیں وہ یہاں پر تیار کیے گئے ہیں اور ان میں قریب پانچ لاکھ لڈو ہیں ان پانچ لاکھ لڈووں کا بھوک رام للا کے چرنوں میں لگے گا اور آیودیا میں پرانپترشہ والے دن جو سبھی لوگ وہاں پر اکتریت ہوں گے جنہیں آمنترت کیا گیا انہیں یہ پورا جو بھوک پرشاد ہے وہ بطرت کیا جائے گا پونے دس بجے مکہ منتری موہن یادو بھوپال سے ان لڈو رت کو روانہ کریں گے اوجین سے یہ بھوپال پہنچ چکے ہیں اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ وشیش طور پر انہیں رتوں کو سجایا گیا ہے بھگوہ جنڈے آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اور اس میں لکھا بھی ہوا ہے شریک مہاکالیشور مندر پرون سمیتی اور اوجین سے یہ جو رت ہیں وہ روانہ ہو رہے ہیں ایوڈیا کی پاون دھرا پر بھگوان رام للا مورتی پران پتشکہ کے اپلکش میں یہ لڈو جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں اور پانچ لاکھ لڈووں کا جو اس میں بھوگ ہے جو پرشاد ہے وہ رہے گا اور اس پورے رتوں کے ساتھ کچھ انیوہن بھی جو ہیں وہ فالو وہن کے روپ میں چلیں گے جو ایوڈیا تک جائیں گے اور ایک بڑی گھوشنا مکھے منتری موہن یادو نے کی تھی بارہ تاری کو یہ گھوشنا کی گئی تھی یووہ دیوز کے دن اور آج جو ہے بابا مہاکال کی نگری سے یہ جو لڈو رت ہیں اب وہ پوری طرح سے تیار ہیں بلکل رت پوری طرح سے تیار ہیں واہن پوری طرح سے تیار ہیں اور یہ پرسادی جو ہے یودیا بھیج جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا واسو ڈیٹیلز سارجھا کرنے کے لئے اور یہاں رکھیں ایک چھوٹے سبرے کے لئے خبروں کا سلسل آگے بھی جاری ہے پربو شری رام پر سب سے بڑا ویمارش